بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں ساجدہ کچن میں وہ ہیں میٹھی ٹکیوں کی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے وہ ہے دو کپ میدہ ایک کپ شکر آدھا کپ سوجی سوجی میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تھوڑے سے سونف ایک چمچ سونف اور شکر کو جو ہے وہ ہم تھوڑے سے نیم گرم پانی میں مکس کر لیں گے اس کے بعد میدے میں ہم ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون ایک چمچ سونف تقریباً دو چمچ اویل اور ایک پنچ نمک یہ اس میں ہم مکس کریں گے پہلے اس کو میدے کے اندر اس کے بعد ہم سوژی کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پہلے سوژی کو اس میں بھی دو دیں گے اور پھر جو ہم نے ایک کپ شکر رکھی تھی اس کو نیم گرم پانی میں ایڈ کریں گے تاکہ وہ ٹھڑی گھول جائے شکر تاکہ وہ ٹھڑی گھول جائے شکر اب دو چمچ اس میں پسیوی چینی ایڈ کریں گے میدے میں اور جو سوجی ہم نے پانی میں بھگوئی تھی وہ ایڈ کریں گے اب اس کو گوندنا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد جو ہم نے شکر پانی میں جو مکس کی تھی وہ اس میں تھوڑی تھوڑی ایڈ کر کے اس میدے کو اس شکر کے ساتھ گوندنا ہے اچھے اب ہم نے اس آٹے کو جو ہے وہ گوند لیا ہے اور اب اس کو دس سے پندرہ منٹ تک ریسٹ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ تک ریسٹ دینے کے بعد اس کی ٹکیاں بنائیں گے آخر میں اس کے اوپر ریسٹ دینے کے بعد ایک چمچ تیل یا اویل آپ نے اس کے اوپر اسے لگا دیں اور اس کو ڈھپ دینا ہے اچھا آٹے کو ریسٹ دینے کے بعد اس کو پیڑا بنا لینا ہے اس طرح پیڑے کی شکل دیکھیں پھر اس کو بیل لینا ہے اس طرح بیل لینا ہے پھر کوئی کٹر لینا ہے یا کوئی اس طرح کا گلاس لینا ہے تو اس طریقے سے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لیں اگر کٹر نہیں ہے تو پلاسٹک سٹیل کا گلاس سے کچھ بھی لے کے اور اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لیں اس کی اور ہم نے پہلے سے کچھ ٹکیاں ایسے بنا کے رکھ لیں یہ اس طریقے سے پھر دو تین پیڑے بنا لیں اس کے پھر اس کو بیل لکھیں اور کسی بھی کٹر سے یا سٹیل کی گلاس سے اس طرح ٹکیاں بنا لیں آپ نے اس کو اوائل میں فرائی کرنا ہے اوائل کی جو اس کا میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے آپ نے دو دو منٹ جو ہے وہ دونوں سائٹ سے دو منٹ ایک سائٹ سے دو منٹ دوسری سائٹ سے آپ نے اس کو فرائی کر کے فوراں ستھر نکال لیں یہ اب ایک منٹ پکنے کے بعد اس کو پلٹنا ہے اس کو زیادہ کالا نہیں کرنا ہاں بس اب یہ ہو گئی ہے اب اس کو نکال لیں ہاں 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 تو یہ تھی آج کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈبیک بھی دیجئے گا میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا میرے جانب کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پسند آئی ہوگی آپ کے پاس میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن بھی ملے اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کی ساتھ آجر ہوں گی تب تک کے لیے جی اللہ حافظ